بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایڈیٹیبل نہ ہو تو آپ اس کو کیسے ایڈیٹیبل بنا سکتے ہیں تو اس کیلئے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ڈاؤنلوڈ میں ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوئے پاکستان سٹڈیز ایم سی کیوز 2019 ایڈیشن تو اس کو پاسورڈ لگا ہوئے دوستو اس کو میں سب سے پہلے وپس آفیس میں اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو نائٹرو میں اوپن کر کے دکھاؤں گا تو وپس آفیس میں بھی اوپن کرنے کے بعد دیکھیں وہ پاسورڈ مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاسورڈ نہیں ہے اگر آپ کوئی غلط پاسورڈ دیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پرنٹ کا آپشن بھی انویزیبل ہے آپ نہ اس سے پرنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں نے گوگل کروم میں اوپن کی ہے تو اس میں بھی سیم کنڈیشن ہے آپ نہ پرنٹ لے سکتے ہیں نہ آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو میں نے نائٹرو میں اوپن کی ہے تو نائٹرو میں آپ کے سامنے یہ مختلف آپشن دکھا رہا ہے جو اس پر رسٹرکشن لگی ہوئی ہے پرنٹنگ ناٹ الاؤڈ چینج ڈاکمونٹ ناٹ الاؤڈ اس طرح ون بائی ون آپ پڑھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل جو کہ ناٹ الاؤڈ ہے یعنی کہ اس پر پاسورڈ لگا ہوئے اور یہ فائل پروٹیکٹڈ ہے تو اس سے آپ اب کچھ بھی سوایپ پڑھنے کے آپ اس سے اور کوئی کام بھی نہیں لے سکتے تو اس کے حل کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ویب براؤزر پر اور یہاں آپ ٹائپ کریں freemypdf.com جو ہی آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی اس میں آپ کے پاس اپلوڈ کا آپشن موجود ہوگا اور اس میں آپ نے اپنی لاک والی فائل جو آپ کی آر ایڈی لاکڈ پی ڈی ایف فائل ہے اس کو آپ اپن کریں اور اس کے بعد آپ ایگری ڈو اٹ پہ کلک کر دیں دوستو یاد رکھی گا کہ یہ چار سو ام بی تک فائل کو کنورٹ کرتا ہے اور نارملی فائلز اتنی زیادہ سائز میں موتی بھی نہیں ہے پی ڈی ایف کی فائلز تو آپ نے اس پہ جب کلک کریں گے یا ایگری پہ تو آپ کے پاس اس کی کنورجن شروع ہو جائے گی آپ اوپر کارنر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پروسس جاری ہے تو آپ میں انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ کنورٹ ہو جائے جو ہی کنورجن کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ آپشن اویلیبل ہو جائے گا اور اس میں ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہے تو اب ہم اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو یہی فائل اوپن کر کے اور اس پہ مختلف آپشنز کو پرنٹ کو ویزیبل کر کے دکھاؤں گا کہ ویزیبل ہو گیا ہے تو دوستو ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس فائل کو میں اوپن کرتا ہوں میں دوبارہ ڈاؤنلوڈ کے فولٹر میں جاتا ہوں جہاں پہ ہمارے پاس آر ریڈی ایک پھرانی والی فائل تھی اور ایک نئی آگئی ہے تو اس کو میں نے اوپن کیے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد اب میں اگر اسکرین سے اس کی سیلیکشن کروں یا پھر میں اس کا پرنٹ آپشن پہ کلک کروں یا کنٹرول پی پریس کروں تو میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل کی پرنٹنگ آپشن اویلیبل ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری فائل اب ایڈیٹیبل کنڈیشن میں آگئی ہے آپ اس سے ڈیٹا کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں آپ اس کے فرنٹ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی ورکنگ میں یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کے مزید ٹپس اور ٹرکس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے اٹیچ رہیں تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ